گوڈ مورننگ اسٹڈینٹس پچھلے ویڈیو میں ہم کسی بھی ریل نمبر کی لوگ ویلیو نکالنا سیکھے تھے اور یہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی نمبر کی جو لوگ ویلیو ہوتی ہے لگو گنکمان جو ہوتا ہے اس کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک تو پرنانس اور ایک بینانس تو لگو گنکمان یا لوگرثم ویلیو نکالنے کے لئے پہلے پرنانس نکالا جاتا ہے اور پھر بینانس نکالا جاتا ہے اور بینانس ہمیشہ دسم لوگ کے بعد میں لکھا جاتا ہے پرنانس کا مان دھناتمک بھی ہو سکتا ہے اور رناتمک بھی ہو سکتا ہے لیکن بینانس کا مان ہمیشہ دھناتمک ہوگا یہ ہم پڑھ چکے ہیں اب کچھ ایکجامپرز کی سائطہ سے ہم اس کنسپٹ کو پورا کلیر کریں گے کہ کس طریقے سے کسی بھی نمبر کا لوگ ویلیو گیاد کیا جاتا ہے اس میں پہلا جو ایکجامپر لیا گیا ہے یہ ہے ایٹ نائن فائب جیرو اس کا آپ کو لوگ ویلیو گیاد کرنی ہے لگو گنک مان گیاد کرنا ہے تو جو فرسٹ ہے لوگ ویلیو نکالنے کے لئے لوگ کی فورن میں اس کو لکھنا پڑے گا لوگ ایٹ نائن فائب جیرو اب یہاں پر میں نے کچھ نہیں لکھا بیس اس کا مطلب یہ بیس ٹین ہے کچھ نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب بیس ٹین ہے ایٹ نائن فائب سیرو تو اس کی لوگ ویلیو نکالنے کے لئے اس کی دو ویلیو نکالنے پڑے گی ایک تو پورنانس اور دوسرا نکالنا اس کا بنانس اب پورنانس نکالنے کے لئے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو دیا ہوا نمبر ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ ہے یا نہیں تو یہ ایک سے زیادہ ہے ایسی کنڈیشن میں دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ دیا ہوئے نمبر میں دس ملو ہے یا نہیں تو اس میں کہیں بھی دس ملو نہیں ہے یا دس ملو نہیں ہے تو ہم اس کے انت میں دس ملو مان لیتے ہیں پھر دس ملو کے بائیں اور کتنے انکھ ہیں دس ملو یہ تو دائیں ہیں اور یہ بائیں ہیں بائیں اور کتنے انکھ ہیں ایک دو تین چار چار انکھ ہیں تو پورنانس گیاد کرنے کے لئے دس ملو کے بائیں اور جتنے انکھ ہیں ان میں سے مائنس ون کر کے پورنانس نکال لیتے ہیں تو یہاں پورنانس کتنا آگیا تھری آگیا یہ تو پرنانس ہو گیا پرنانس تو ہم ڈائریکٹ کلکولیٹ کرتے ہیں اب نکالنا ہم کو بھنانس بھنانس گیاد کرنے کے لیے ہمیں جو بھی نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر کو یہ دیکھنا ہے کہ یدی اس میں دسملو ہے تو دسملو کو ہٹا دینا ہے تو اس نمبر میں کوئی دسملو نہیں یہ تو ہم نے مانا ہے دسملو نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو دیا ہوا نمبر ہے اس میں فور ڈیجٹ ہیں یا نہیں یدی ہیں تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو اس کو فور ڈیجٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پر فور ڈیجٹ ہیں اب یہاں پر فور ڈیجٹ کون کون سے ہیں ایٹ نائن فائیب چیرو اب اس کے یہ فور ڈیجٹ ہیں تو اس کو گروپ بنانے پڑیں گے تو پہلے گروپ میں پیئر بنانا پڑے گا یہ دوسرا تیسری نمبر کا انک ہے اور یہ لاشٹ میں اس سے جو فورت نمبر کا جو گروپ انک ہوتا ہے اس سے اپنے مین ڈیفرنس نکالتے ہیں مین ڈیفرنس اور فورت نمبر کے انک سے مین ڈیفرنس نکالتے ہیں اور یدی فورت نمبر کا انک جیرو ہے تو مین ڈیفرنس اس کا سننے ہوگا اس وجہ سے اس کا مین ڈیفرنس نہیں دیکھتے اب اس کا بنانس کمان دیکھنا ہے تو فورت مین ڈیفرنس کمان تو سننے تو اس کو اٹھاؤ اب بنانس کمان دیکھنا ہے تو یہ جو پہلا گروپ بنا ایٹ ٹی نائن کا اس کو لوگ ٹیبل کے جو پہلا کولم ہے اس میں اس کی ویلیو فائیب پر دیکھنی ہے تو اس سے ہمیں لوگ ٹیبل کے آؤ سکتا پڑے گی لوگ ٹیبل کی جررت پڑے گی تو یہ لوگ ٹیبل ہے اس لوگ ٹیبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ تین پارٹ ہوتے ہیں یہ جو پہلا کولم ہے اس کے اندر دس سے لے کر کے نائنٹی نائن تک آنکھ ہوتے ہیں اور یہ جو کولم ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تھا اس میں ایک سے لے کر نائن تک آنکھ ہوتے ہیں اور یہ مین ڈیفرینس ہے مین ڈیفرینس فورت نمبر انگ سے نکالتے ہیں یدی وہ سننے ہے تو مین ڈیفرینس اس کا سننے ہوگا اس وقت اس ٹیبل میں سننے دیا ہوا ہی نہیں ہے ایک سے لے کے نائن تک یہ انگ ہوتے ہیں اب ہم کو پرنان بنانس نکالنا ہے تو ہم نے کس کا نکالنا ہے ایٹی نائن کا فائب پر تو پہلے اس والی رو کے اندر جس میں دس سے لے کے نائن تک آنکھ ہے اس میں ایٹی نائن دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس ٹیبل میں یہ ایٹی نائن یہ رہا ہے اب ایٹی نائن کو کتنے پر دیکھنا ہے ایٹی نائن کا معنی فائب پر دیکھنا ہے تو یہ تو جیرو ہے یہ ون ہے یہ ٹو، تھری، فور، فائب یہ فائب ہے فائب پر ایٹی نائن کا جو ویلیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے نائن فائب ون ایٹ تو اس کا جو بندانس ہو گیا وہ ہو گیا نائن فائب دوبارہ دیکھ لو نائن فائب ون ایٹ یہ دیکھو نائن فائب ون ایٹ یہ اس کا بندانس ہو گیا من ڈیفرینس اس کا سننے ہے کیونکہ فورت آنکھ سننے ہے اب بندانس کو پوائنٹ کے بعد میں لکھتے ہیں تو اس کی جو لوگ ویلو نکل کے آئی وہ آئی تھری پوائنٹ نائن فائب ون ایٹ اوکے اب دوسرا ایک جامپل دیکھتے ہیں ایک جامپل نمبر ٹو اس میں اس کی لوگ ویلو نکالنی ہے دو سے نمبر کی تو لوگ ون ڈیبل فائب پوائنٹ فور فائب یہ لوگ اس کی لوگ ویلو نکالنی ہے اب اس کی لوگ ویلو نکالنی ہے تو پہلے اس کا ہم پورنانس گیاد کریں گے تو پورنانس تو ہمیں جو دسملو بندو ہے اس کے بائن اور کتنے انکہ ایک دو تین تین انکہ ہیں تو تین میں سے ایک نکال دیں گے تو پورنانس تو دو آ گیا اب بھینانس گیاد کرنا ہے تو پہلے دسملو کو اٹھا دیں گے اس میں سے تو یہ ہو جائے گا ون فائب فائب فور فائب ٹھیک ہے اب اس میں دیکھنے ہیں کتنے انکہ ہیں چار ہیں پانچ ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ انکہ ہیں تو ان کو چار میں کنورٹ کرنا ہے چار میں کیسے کنورٹ کریں گے جو پانچوے نمبر کا انکہ ہے اس کو دیکھیں گے یہ دیئے پانچ یا پانچ سے زیادہ ہے تو چوتھے نمبر کے انکہ میں ایک جوڑ دیں گے تو پانچ ہے پانچ سے زیادہ ہے تو اس کو چار انکوں مینوں لکھ سکتے ہیں پانچ ون ڈیبل فائب اور فائب فور کو کنورٹ کر دیا فائب میں اب اس کا پیر بنا دیں گے پہلا تو دو انکوں کا پیر بن گیا تو یہ کتنا ہوگا فیپٹین اور فیپٹین پر کتنا ہے سیکنڈ کولوم کتنا دیکھنا ہے فائب اس کے لئے ہمیں لوگ ڈیبل کی جوڑت پڑے گی یہ دیکھو پہلی لوگ کے اندر کتنا دیکھنا ہے فِپٹین دیکھنا ہے پندر ہے دیکھنا ہے تو یہ رہا فِپٹین فِپٹین کی لوگ ویلو کتنے پر دیکھنی ہے فائب پر تو یہ تو جیرو ہے ون ٹو ٹری فور فائب فائب پر کتنے ہوگی ون نائن جیرو تھری تو ایک تو اس کی ویلو کتنے ہوگی ون نائن پر ون نائن جیرو تری اب فورت نمبر کا جو انکہ اس سے مین ڈیفرینس دیکھتے ہیں فورت نمبر کا انکہ ہے یہ رہا اس جو تھرڈ کولم ہے اس ٹیبل میں مین ڈیفرینس کا اس میں فائب دیکھنا ہے اور فائب کی ویلو کتنے پر دیکھنا ہے فپٹین پر یہ رہا دیکھو فپٹین پر اس کی ویلو کتنی ہے فورٹین یہ دیکھو ون فور یہ ویلو ہے تو اس میں اس کو ایڈ کر دیں گے پلس فورٹین تو مین ڈیفرینس اس کی جو بینانس کی ویلو آئے گی سیون ون نائن ون پوائنٹ بینانس کی ویلو کتنی آگئی ون نائن ون سیون تو اس کی لوگ ویلو آ جائے گی اپنے پاس میں ٹو پوائنٹ ون نائن ون سیون اوکی اب تیسرا ایک جامپل دیکھتے ہیں تیسرا ایک جامپل میں انہوں نے لیا ہے لوگ ٹو پوائنٹ سکس سیون ایٹ تری پہلے اس کا پورنانس دیکھ رہے ہیں تو پورنانس کی ویلو دیکھنے کے لئے دسم لوگ بیندر سبائن اور جتنے انک ہیں ان میں سے ایک گٹھا دیں گے تو کتنے انک ہیں ایک ہے ایک میں سے ایک گٹھایا تو پورنانس کی ویلو تو سننے آگئی جیرو اوکی اب اس کی بینانس کی ویلو دیکھنی ہے تو اس کا گروپ بنائیں گے دیکھو دسم لوگ پاٹھا دیں گے تو یہ انک کتنے ہو جائیں گے 2 6 7 8 3 اس کا گروپ بنا لو 26 کی ویلو 7 پر دیکھنی ہے اور اس کو چونکہ یہ 3 5 سے کم ہے تو اس کو ریموو کر دو تو 26 کی 7 پر کتنی ہوگی لوگ ڈیبل کی آسکتا پڑے گی 26 کی ویلو کتنے پر دیکھنی ہے 7 پر دیکھنی ہے تو پہلے یہ جو رو ہے اس میں 26 دیکھیں گے اس کے بعد اس کو 0 1 2 3 4 5 6 اور 7 7 پر کتنی ہے 4 2 6 5 4 2 6 5 اب main difference اس کا 8 پر دیکھنا ہے 26 کا main difference 8 پر دیکھنا ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 13 تو اس میں plus 13 add کر دیں گے تو یہ ہو جائیں گے 8 7 2 4 point تو اس کی جو لوگ ویلو اپنے پاس نکل کے آئے گی وہ ہو جائے گی 0.4 278 اس طریقے سے ہم لوگ ویلو کلکولیٹ کرتے ہیں next example دیکھتے ہیں fourth دیکھو fourth example کے اندر جو ہمارے پاس ویلو ہے وہ ہے log 0.93257 اب اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نمبر دیا ہوا ہے یہ ایک یا ایک سے زیادہ ہے یا ایک سے کم ہے تو یہ جو نمبر ہے ایک سے کم ہے کیونکہ point آگیا نا point 9 آگیا point 9 ایک سے کم ہوتا ہے ایسی situation میں جو دسملاو بندو ہے وہ اور جو ریل نمبر ہے اس کے بیچ سننے کی سننے کتنے ہیں ان کو گنتے ہیں تو یہاں پر سننے کی سنکھا کتنی ہے کچھ نہیں ہے سننے کی سنکھا سننے ہی نہیں 0 ہے سننے کی سنکھا اب سننے کی سنکھا میں ایک جوڑ دیتے ہیں سننے کی سنکھا میں ایک جوڑ دیتے ہیں یہ دیکھو آپ پونہ دیکھ لیجی پرنانس گیاب کرنے کے لیے یہ ایک سے چھوٹی سنکھا ہے تو دسملاو بندو اور پرثم سار تک آنکھے مدر سننے کی سنکھا پلس ون اس میں ایک جوڑ دیتے ہیں اور ویلیو ہمیشہ مائنس میں آئے گی تو یہاں پر سننے کی ہے ہے ہی نہیں 0 سننے ہے تو یہاں پر ایک جوڑ دیں گے تو ایک آئے گا تو اس کا جو پرنانس کمان نے آیا مائنس ون پرنانس کمان کتنا آیا مائنس ون اب اس کے بھنانس کمان دیکھنا ہے تو اس پوائنٹ کو اٹھا دیں گے دسملاو کو اٹھا دیں گے تو بھنانس کمان دیکھنے کے لیے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 9 3 2 9 3 2 اور 9 3 2 5 5 کو ہم 6 لکھ دیں گے کیوں اس میں کتنے آنکہ ہیں 1 2 3 4 5 5 آنکہ ہے اس کو 4 میں کنورٹ کرنا ہے تو 5 نمبر آنکہ یادی 5 یا 5 سے زیادہ ہے تو 4 میں ایک بڑھا دیتے ہیں اب اس کا پیر بنائیں گے 93 پر 2 کی ویلو دیکھیں گے لوگ ڈیبل میں پہلے پہلے گروپ میں پہلے کولوم میں 93 دیکھنا ہے دیکھو 93 کی ویلو کتنے پر دیکھنی ہے دو پر دیکھنی ہے 93 یہ 0 یہ 1 یہ 2 تو 9 6 9 4 تو اس کی ویلو ہو جائے گی 9 6 9 4 9 6 93 کی 9 6 9 6 9 4 ٹھیک ہے اب 9 6 9 4 تو اس کی بھیندانس ہو گئی اب بھیندانس کا مین ڈیفرینس کتنے پر دیکھنا ہے 6 پر دیکھنا ہے تو 6 پر اس کا مین ڈیفرینس دیکھ لو ایک 1 2 3 4 5 6 تو 6 پر کتنا آ رہا ہے 3 آ رہا ہے تو اس میں پلس 3 کر دو ٹھیک ہے اب اس میں پلس 3 کر دیں گے تو 7 9 6 9 تو اس کی جو لوگ ویلو جو ہمارے پاس نکل کے آئے گی وہ ہو جائے گی 1 کو یا مینس میں لکھ دو پوائنٹ 9 6 9 7 یہ اس کی لوگ ویلو نکل کے آئے گی اسی طریقے سے ہم جو ایکجامپل نمبر 5 ہے اس کو دیکھتے ہیں جو 5 نمبر ایکجامپل ہے اس کی لوگ ویلو دیکھو لوگ 0.00321 اس کی سب سے پہلے پونانس نکلنا ہے تو دس ملو اور ریل انگ کے بیچ میں سارتک انگ کے بیچ میں کتنے جیرو ایک اور دو تو اس کے پونانس دو جائے گا مائنس 3 کیونکہ جیرو ایک شنکے دو ہے تو ایک جوڑیں گے اب بھنانس کا مان دیکھنا ہے تو دس ملو کو اٹھا دیں گے اور اس کو لکھ دیں گے 3 2 1 اور فور انگ بنانے کے لئے جیرو لکھیں گے لیکن چونکہ جیرو کا ڈیفرینس میں ڈیفرینس زیرو ہوتا ہے اس لئے لکھنے ہی جیرو نہیں ہے اب 32 کا کولم لوگریتم ٹیبل میں 32 کا ون پر مان دیکھنا ہے تو لوگریتم ٹیبل کا جو فرسٹ کولم اس میں 32 دیکھنا ہے اور اس میں ون دیکھنا ہے یہ جیرو یہ ون 5065 تو اس کے بنانس کا مان ہو گیا 5065 پوائنٹ یہ دیکھو 32 کو ون پر دیکھنا ہے 32 کو جیرو اور یہ ون 5056 تو اس کا جو لوگ ویلو نکل کے آئی وہ جائے گی 3.5065 اور 3 کیا ہے مائنس میں نیگیٹیو میں اس طریقے سے ہم لوگ ویلو کلکولیٹ کرتے ہیں یہ لوگ ویلو اور لوگ اردھم کی کچھ ریلیشنز فنیس ہوئے تھینکیو سٹینٹس آج کی کلاس میں اتنا ہی موسیقی